السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد معزز اسلامی بھائیوں اور بہنوں ایک مسئلہ ہے کہ بہت ساری خواتین کو خاص طور سے گاؤں دیہات کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی ازان کی آواز سنائی دیتی ہے تو خواتین ایک کام یہ کرتی ہیں کہ اگر ان کے سر پر دپٹہ نہیں ہے تو فوراں وہ دپٹہ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا کرتی ہے یہ عمل وہ انجام دیتی ہے بلکہ بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ازان کے وقت سر پر دپٹہ رکھنا یہ ضروری ہے واجب ہے اس سے پہلے چاہے سر پر ہو نہ ہو لیکن ازان کے وقت سر پر دپٹہ ہونا چاہیے تو اس سلسلے میں دو تین باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں نمبر ایک کہ سر پر دپٹہ رکھنا اس کا تعلق ازان سے کچھ بھی نہیں ہے اس کا تعلق ہجاب سے ازان کے وقت سر پر دپٹہ رکھنا یہ کہاں سے عورتوں نے لیا کس نے انہیں بتایا کس نے انہیں سمجھایا یہ وہ جانے لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہجاب کا یا سر پر دپٹہ رکھنے کا ازان سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہجاب سے ہے پردے سے ہے لہٰذا اسے ازان سے پہلے بھی پردے کا خیال ہونا چاہیے ازان کے وقت بھی پردے کا خیال ہونا چاہیے اور ازان کے بعد بھی اسے پردے کا خیال ہونا چاہیے دوسری بات عورت کو ہر صورت میں شریعت اسلامیہ کے قانون کی روشنی میں باحجاب رہنا چاہیے چاہے سر پر دپٹہ رکھنے کا معاملہ ہو جسم کو چھپانے کا معاملہ ہو یا اسی طریقے سے سطر سے ریلیٹڈ سطر سے متعلق کوئی اور مسئلہ ہو عورت مکمل عورت ہے اسے اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا چاہیے حجاب میں رکھنا چاہیے اور یہ کام ہر صورت میں ہونا چاہیے ہر حال میں ہونا چاہیے کہ وہ باحجاب رہے پردے کے ساتھ رہے ایک اور بات اس حوالے سے وہ یہ کہ جہاں پر شریعت نے عورت کو زیب و زینت کے اظہار کی گنجائش دی ہے جیسا کی سورہ نور کی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے تو جن کے سامنے عورت اپنے زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے وہاں اجازت ہے لیکن ان تمام لوگوں سے ہٹ کر وہ کہیں بھی ہو کسی بھی حال میں ہو غیر محرم کے سامنے ہو یا کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر عام لوگ ہوتے ہیں پبلک ہوتی ہے تو ایسی صورت میں چاہے ازان کا وقت ہو نماز کا وقت ہو شام کا وقت ہو صبح کا وقت ہو دوپہر کا وقت ہو رات کا وقت ہو عورت کو ہمیشہ اور احرحال میں دوپٹے کا ہجاب کا برقے کا نقاب کا خیال ہونا چاہیے اس لیے کی ہماری شریعت نے عورت کو انمول بنایا ہے قیمتی بتایا ہے اس قیمتی چیز کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھنے میں ہی دانشمندی ہے عقل مندی ہے ورنہ کب کہاں کس طریقے سے شیطان کس انسان کے ذریعے حملہ کرا دے آپ کو نہیں معلوم ہمیں نہیں معلوم تو یہ مسئلہ کہ ازان کے وقت سر پر دوپٹہ رکھنا یہ ضروری ہے یہ غلط چیز ہے جو عورتوں کے درمیان رائج ہے دوپٹہ استعمال کرنا یا سر پر دوپٹہ رکھنے کا ازان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق ہجاب سے ہے لہٰذا عورت کو ازان سے پہلے بھی ازان کے وقت بھی اور ازان کے بعد بھی ہر حال میں ہر صورت میں دوپٹے کا خیال لکھنا چاہیے جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے کہ عورت اپنا سطر کھول سکتی ہے یا بغیر دوپٹے کے رہ سکتی ہے یا زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے وہاں پر وہ اس کا استعمال کرے لیکن جہاں اجازت نہیں ہے تو چاہے نماز کا وقت ہو ازان کا وقت ہو عورت کو حجاب کے ساتھ رہنا چاہیے پردے کے ساتھ رہنا چاہیے اس کا دوپٹہ اس کے سر پر ہونا چاہیے رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہماری خواتین کے حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلا اللہ علی نبی کریم ربنا تقبل منا انکان تسمیل علیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ